نوستے آج جی دہریوان ہیلنگ سائن سے میں ہوں دہریوان آپ کا اپنا ہیلنگ ماسٹر ساتھیوں آج میں بہت گہری چرچہ کرنے والا ہوں ارجہ کو لے کر کے کہ کیسے ایک ہیلر کیسے ایک سادھک کیسے ایک جوتی شاستری یا ایک نیمرولوجی کا بھی ششک اپنی ارجہ کو سمجھتا ہے استریوں کی ارجہ الگ جگہ اٹھکی ہوتی ہے پرشوں کی ارجہ الگ جگہ اٹھکی ہوتی ہے یہ کیا ہے کیسے ہے یہ میں سمجھاؤں گا اور ان ارجہ کو کیسے ہمیں فیلانا ہے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے کیسے اسے اوپر اٹھانا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو ریکی ہیلنگ کے اس ادھیائے میں آپ کا سواگت ہے اس سے گہرے سے سمجھیں کیونکہ ریکی ہیلنگ اور لامہ فیرہ سے ہی جڑا سولیشن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ ایک سپیچر ہیلر کی جو جیون میں آپ آئے ہیں اس میں آگے بڑھ سکیں اور اپنے آپ کو ایک مہان ہیلر کی طرح دیکھ سکیں دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں شروعات میں استری اور پروش میل اور فیمیل ایک ہی ہوتے ہیں اور جیون کے آخر آتے آتے ہیں پھر سے ایک جیسے ہو جاتے ہیں نہیں سمجھ میں نا تھوڑا اور سمجھنا جب بچے ہوتے ہیں تو استری ہو یا پروش مطلب کی بالک ہو یا بالکہ ان کی آواز ایک جیسے ہوتی ہے ان کا رہنسان ایک جیسا ہوتا ہے وہ ایک جیسا سوچتے ہیں جیسا بولتے ہیں پھر ایک عمر آتی ہے جب پیوبرٹی آتی ہے جب یعوان آتا ہے کشور آوستہ آتی ہے تو وہ دونوں بدلنے لگتے ہیں ان کی دشاہ الگ ہونے لگتے ہیں ان کی ارجائیں بدلنے لگتے ہیں ان کی آواز بدلتے ہیں ان کی سوچنے کا طریقہ بدلتا ہے ہے نا اور ویسے ہی ایک عمر آتی ہے ساٹھ پینسٹ ستر سال جب بردہ آوستہان شروع ہوتی ہے تب آپ دیکھنا کہ ہماری جو دادی نانی دادا انہوں کے بولنے کا طریقہ سوچنے کا طریقہ آواز ڈانٹنا چلانا ایک جیسا ہونے لگا ہے مطلب پرش استری جیسا ہونے لگا ہے استری پرش جیسے ہونے لگی ہے دادی نانی کے طرح موچ اور دادھی بھی آ جاتی ہے اور دادا جلوہوں کے بال کم ہو جاتے ہیں اور وہ تھوڑے فیمنائن ہو جاتے ہیں تھوڑی میسکلین ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ پا رہے ہیں جیون کے کچھ سمیہ کے لیے ہی ہم اپنی اپنی ارجہ کو الگ الگ دشاہ میں لے کر کے جاتے ہیں تاکہ ہم دونوں مل کر اس انسار کو نیوٹرل کر سکیں اس ارجہ کو بیلنس کر سکیں اور ایک سمیہ کے بعد ہم اپنے آپ میں ہی ایک انسار ہو جاتے ہیں اور اپنے انسار ہی بھیدھر ہی بیلنس ہوتے ہیں یعنی کی رہا ٹوین فیلم اینرجی ہے یعنی کی وہ جو شوشکتی کی جو ارجہ ہے پہلے ہمارے بھیدھر ہی ہوتی ہے ہم اپنی بھیدھر ہی ایک انسار ہوتے ہیں اپنے آپ کو ہی سمار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سیک پریشن میں آتے ہیں سیک list ہوتے ہیں گوٹ پری شکتی کو لے کے چلتا ہے کوئی پر شکتی کو لے کے چلتا ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شریر روپ سے بیولوجیکلی ایک میل ہی میسکلین انرجی کو لے کر چلے گا یعنی کہ ایک پورش ہی پورش ارجہ کو لے کر چلے یہ ضروری نہیں ہے پورش شریر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو استری ارجہ کو لے کر چلتے ہیں تو آج کے سامنے میں بہت سارے ناموں سے کہہ جاتا ہے کہ پورش ہوتے ہوئے وہ استری کی طرح ہے انہیں کنر کے نام سے سمجھد کیا جاتا ہے انہیں ان کی پوجہ ہوتی ہے ان کی ارادنا ہوتی ہے تو پورش شریر میں استری ارجہ اور بہت جگہ آپ نے دکھا ہوگا کہ کچھ استریہ ہوتی ہے جو بلکل پورش کی طرح ہوتی ہے انہوں نے پورش ارجہ کو اپنے اندر دھارن کیے ہوتا ہے تو یہ دونوں ہی ارجہ کو دھارن کرنے کے لئے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کون سی ارجہ کو دھارن کرنا چاہتے ہیں دیکھئے یہ میری جو چرچہ ہے آپ کو سننے میں تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی لیکن جو واسطویق ہے بات ہے میں اس کی ہی چرچہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو جیسا کی ہم نیچرل ہی ہیں جیسا کی ہم پرکرتک روپ سے ہیں کہ میں پورشوں کو استری ہے تو وہ استری اپنی استری ارجہ کو اٹھا ہے پورش اپنی پورش ارجہ کو اٹھا ہے تو یہ اس سماج میں اس انسار میں زیادہ آسان ہوتا ہے زیادہ سہج ہوتا ہے لیکن دیکھا جائے تو اگر کوئی اپنی ارجہ کو نہ پہچان پہ تو بھی وہ اس انسار میں جی رہے ہیں استری ارجہ جی رہی ہیں پورش جی رہے ہیں لیکن اس پرچول جرنی میں اپنے اس آدھیاتمک راستے میں جو آپ چل رہے ہیں آپ ایک ہیلر بننا چاہتے ہیں تو اپنی ارجہ کو آپ کو پہچاننا زوری ہے اس ارجہ کو یہ بھی جانا زوری ہے کہ وہ ارجہ کا بہت بڑا پنج کہاں آکے اٹھکا ہوا ہے جو آپ کھا رہے ہیں جو آپ پی رہے ہیں جو آپ سو رہے ہیں جو برمہاند سے جو ارجہ آپ کے مستق پر اُتر رہی ہیں نیند کے سمیں وہ ارجہ کہاں جا کر کے رک جا رہی ہے اٹک جا رہی ہے تو آپ آپ جان لیجئے کہ جو استری ہوتی ہے استری شکتی ہوتی ہے استری ارجہ ہوتی ہے ان کی ارجہ سوادسطھان چکر میں اٹکتی ہے اور ایک پرش کی ارجہ مولادھار چکر میں اٹکتی ہے آپ سمجھنے والی بات ہے ایک بالک اور بالکہ جب کشور اوستہ میں پہنچتے ہیں اور جیوہ اوستہ میں جہا رہے ہوتے ہیں تب تک سب کی ارجہ سوادستان میں ہی ہوتی ہے جب تک استری ارجہ دونوں میں ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ بالک بالکہ جو شروعات سمیہ میں ایک ہی ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ان میں پرش اور استری ارجہ دونوں ایک ہی ہوتی ہے تو اس سمیں مولادھار اور سوادستان دونوں چکروں میں ہی ارجہ فسی ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں استری ارجہ الگ ہوتی ہے پرش ارجہ الگ ہو جاتی ہے تو استری ارجہ کیا جو بلوکیج ہے وہ سوادستان چکر میں رہتا ہے اور پرش ارجہ کا بلوکیج مولادھار چکر میں ہوتا ہے ذمہ داریاں پریشانیاں کام دھندہ جوب جیون کے لئے راستہ کھوڑنا گھر والوں کے لئے کھانا کھوڑنا سویدھائیں کھوڑنا سیکیورٹی کھوڑنا اس سب میں وہ فسے 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 کہیں نہ کہیں اپنے مرادھار چکر میں ساری ارجہ کو بلوک کر لیتا ہے اس لئے کے ٹھیک ویپریت ایک ستری جو ہوتی ہے وہ اپنے سوادستان چکر میں ارجہ کو بلوک کر لیتی ہے تو آپ نے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یون سے جڑے یا ریپروڈکشن سے جڑے جو سمسیہ ہیں جو بیماری ہیں جو پرابلم ہیں وہ ستریوں کو ہوتی ہے پورشوں کو کم ہوتی ہے جلن سوجن پیریٹس کے سمیں پرابلم یا گرب دھارن نہ کر پانا جیسی پرابلم ستریوں میں ہوتی ہے کیونکہ ان کی وہ ارجہ وہی بلوک ہو جائی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں ریلیز کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہم اب سمجھیں گے جو لوگری کی ہیلنگ جانتے ہیں ان کے لیے پہلی یہ سمجھ لیجئے کی اس تری آگ سیمبل بنا کر کے سوادستان چکر میں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوادستان چکر کی ساری ارجہ کو اوپر کی طرف بھیجیں گے اور کچھ ارجہ کو نیچے کی طرف بھیجیں گے تاکہ آپ کی مردھار سے بھی یہ جڑاؤ بنا رہے ہیں تو آگ سیمبل جو رکی ہیلنگ جانتے ہیں وہ اسطریہ استعمال کریں گے اسی میں جو پرش اس کا پریوک کریں گے وہ بھی آگ سیمبل کو ہی بنا کر کے رشی ڈائیمنڈ سیمبل بنا کر اپنے مولادھار چکر میں اسی کریہ کو کریں گے ساری ارجہ کو پر بھیجیں گے یہ کریہ تین سے پانچ منٹ کی ہوگی روج ہوگی اور پیتالیس دنوں کی ابھیہاس سے یہ ارجہ اپنے آپ پھیلنے لگے گی اور آپ اپنے بھیتار ہی بہت شکتشالی محسوس کریں گے آپ کی صبح نین جلدی کھولے گی آپ زیادہ ایکٹیو رہیں گے زیادہ اچھے سے بیچار کر پائیں گے ڈیسزن آپ اچھے سے لے پائیں گے آپ کا جو سوٹ شوٹ ٹیمپر ہے وہ بلکل کہیں گائب ہو جائے گا آپ سہج ہو کر کے کام کر پائیں گے آپ اپنے چوئس سے لے پائیں گے کہ یہاں بھی گصہ کرنے کے زورت ہم گصہ کرنا چاہتے ہیں ہم گصہ کریں گے آپ ہر ڈیسزن کو سو سمجھ کے لے پائیں گے تو یہ کچھ سمجھ سے ہی آپ کو سمجھ مانے لگ جائے گی کہ اب آپ کی ارجہ ریلیز ہو چکی ہے جو لوگ ریکی ہیلنگ نہیں جانتے ہیں بیٹا وہ لوگ کیول لم اور وم منطر کا ریوک کر سکتے ہیں لم مولادھر چکرے کے لیے اور وم سوادسٹھان چکرے کے لیے ان دونوں چکروں کے لیے بہت سارے افرمیشنز بھی ہیں یوٹیوب میں ایبلیبل ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے ساؤنڈ ہیلنگ بھی ہیں جس کا پریوک آپ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ آپ سنگنگ بول کا پریوک بھی کر سکتے ہیں سنگنگ بول کا دھن ہوتا ہے جب بستا ہے وہ تو آپ اسے اپنے پاس اس طرح سے جب گود میں رکھ کہ آپ سنگنگ بول کو جب بجاتے ہیں تو اس کیورج آپ کے چکروں کو انہینس کرتی ہے سنگنگ بول اس کیس میں آپ کو کون سا استعمال کرنا چیئے بڑا والا سنگنگ بول جو ہاتھوں سے بنا ہوتا ہے ہاتھوں سے ٹھوک کر بنائے ہوتا ہے کسی بنا والا نہیں جو ہوتا ہے اور کسی اچھے جانکار سے لیں ضرور سے کیونکہ جو ان کو بجا کے دیکھ چکا ہے جو اس کا پریوک کر چکا ہے اور کوئی ایسا ہیلر کو لے جو بہت سارے ایسے ہیلر آپ کے پاس ہوں گے ہمارے پاس بھی اپلپد ہوتے ہیں ایسے تو اس طرح سے آپ یوز کیے ہیلر سنگنگ بول کو لیں تاکہ اس ہیلر کی ارجہ بھی اس میں سمائی ہو تو سنگنگ بول کا پریوک کر کے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ریلیس کر سکتے ہیں تیسا طریقہ ہے کرسٹل بریس لٹ اپنے نام سے اپنے ڈیٹ آب برد کے ادھار پر آپ یہ بتا کر کے مجھے سوادستان چکر اور مولادھار چکر کی ارجہ کو بیلنس کرنا ہے مکت کرنا ہے تو اس کرسٹل کو آپ دھارن کریں گے سوادستان چکر کے لیے الگ کرسٹلز ہوتے ہیں مولادھار چکر کے لیے الگ کرسٹلز ہوتے ہیں جس کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں چونکہ ایک چکر کے لیے تین چار کرسٹلز ہو سکتے ہیں تو الگ الگ دیٹ آب برد کے لگوں کے لیے جن کا مولانک اور بھاگیاں کا الگ الگ ان کے لیے الگ الگ طریقے سے کرسٹلز کو اسمبل کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کسی یوگی ہیلر سے اپنے لئے کرسٹلز بنوا سکتے ہیں لیکن میری ماں نے سب سے پہلے سادھنا پہ دھیان دیں یہ سارے کرسٹلز یہ باؤل یہ آپ کو سپیڈ دینے کا کام کرتے ہیں سپیڈ دینے کا کام کرتے ہیں شروعاتی پیڈل تو آپ کو ہی مارنی ہے اپنی سادھنا کے دوارے ٹھیک ہے جی پر مہتما پہ ہمیشہ بھی شواس رکھیں آس تک بنے رہے ہیں دھرم کرم کا کار یہ کیا کریں اور ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھیں دھنے واد کیا کریں اس سے آپ کی ارجہ ہمیشہ اچھی بنی رہے گی آپ پر ہمیشہ اچھی ارجہ اترتی رہے گی آشکڑتا ہوں یہ ادھیائے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بایا ہوگا ملتے ہیں آنے والے ادھیائیوں میں تب تک کے لیے نمستیح جی موسیقا